ٹویٹر خریدنے کے بعد ایلن مسک نے آج ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اب میں کوکا کولا خریدوں گا اور اس میں دوبارہ کوکین ملاؤں گا ٹویٹر پر ایلن مسک کے قریب 8.7 کروڑس فالوئر ہیں جو اس ٹویٹ کو خوب انجوائی کر رہے ہیں کئی یوزرز نے انہیں جواب بھی دیا اور یہ ٹویٹ محض دو گھنٹے کے اندر قریب 16 لاکھ لوگوں کا پسندیدہ ٹویٹ بن گیا جبکہ دھائی لاکھ سے زیادہ لوگ اس کو ری ٹویٹ کر چکے ہیں مسک کے ٹویٹ پر ایک بھارتی یوزر نے کوکا کولا کی پہلی بوٹل کی تصویریں شیئر کی اور کہا کہ 1894 میں کوکا کولا کی اور سے جاری کی گئی یہ پہلی بوٹل کی تصویر ہے تب اس میں 3.5 گرام کوکین ملائی جاتی تھی اور اسے دوبارہ واپس لائی جائے دراصل کمپنی نے جب کوکا کولا کو پہلی بار لانچ کیا تھا تو اس میں کوکین ڈالی جاتی تھی ایسا کہا جاتا ہے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ کوکین کوک کی پتیوں سے نکالا جاتا تھا اس میں دوسرا سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا پدارت کیفین تھا جسے کولا نٹ سے نکالا جاتا تھا یہی کارن ہے کہ اس اتباد کا نام کوک کا کولا رکھا گیا شروعات میں ایک بوٹل میں کوکین کی ماترہ 3.5 گرام ہوتی تھی ایلن مسک نے ایک فیک سکرین شاٹ بھی شیئر کیا ہے جس میں لکھا ہے اور اس کے اوپر وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ میں کوئی چمتکار نہیں کر سکتا ویسے ایلن مسک کے بارے میں اگر بات کی جائے تو آپ یاد کیجئے کہ 2017 میں انہوں نے ایک ٹویٹ کر کے پوچھا تھا کہ یہ ٹویٹر کتنے کا ہے تب کسی نے شاہد ہی اس بات کا اندازہ لگایا ہو کہ اگلے پانچ سال کے اندر ایلن مسک ایک بھاری بھر کم رکم چکا کر ٹویٹر کو خرید لیں گے اب ایسے میں کوکا کولا کے ٹویٹ کو پوری طرح سے مزاک میں بھی نہیں لیا جا سکتا ہو سکتا ہے ان کے مند میں ایسے کچھ پلان بن رہے ہوں ویسے بلومبرگ نے اس ٹویٹ کے بعد کہا ہے کہ ایلن مسک بھلے ہی دنیا کے سب سے امیر ویکتی ہیں لیکن ان کے لیے کوکا کولا کو خریدنا آسان نہیں ہوگا بلومبرگ کے مطابق کوکا کولا اور ٹویٹر میں زمین آسان کا اندر ہے لہٰذا مسک کے لیے اسے حاصل کرنا انمان سے بھی زیادہ مشکل نظر آتا ہے دراصل کوکا کولا کا مارکٹ کیپٹل قریب دو سو چوراسی ارب ڈالر کا ہے جبکہ ایلن مسک کی نیڈ ورث دو سو ترپن ارب ڈالر کی ہی بنتی ہے یہ کمپنی اس سمیں دو سو دیشوں میں کاروبار کر رہی ہے اور اس کے دنیا بھر میں نو سو سے زیادہ پلانٹس ہیں تو بہرحال تب تک یہ جو میکڈانلڈز کا ٹویٹ ہے یا پھر یہ جو ککا کولا والا ٹویٹ ہے اسے لوگ مزاق کے نظریے سے ہی دیکھ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے آنے والے سمیں میں ٹویٹر کو اور بھی مزیدار سپیس بنانے کے لیے ایلن مسک اسی طرح کے مسکھری کرتے رہے ہیں